پاکستان کے سابق آل راؤنڈر شویب ملک نے سنہ جویز سے دوسری شادی کی تصویر جاری کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ہنگامہ بھرپا کر دیا تاہم اس معاملے پر سانیہ مرزا مکمل حاموش ہیں لیکن انہوں نے انسٹراغرام پر اپنی نہایت خوبصورت تصویر جاری کر دی ہے تفصیلات کے مطابق بھارت کی سابق ٹینس سٹار سانیہ مرزا نے انسٹراغرام پر سٹوری میں اپنی نہایت خوبصورت تصویر شیئر کی ہے جس میں انہوں نے گری پینٹ شیٹ کے ساتھ نیرے رنگ کا کوٹ پہنے دکھا ہے سانیہ مرزا نے یہ فوٹو شوٹ بھارت کے معروف فریشن برینڈ نیزو کے لیے شوٹ کروایا ہے سانیہ مرزا نے اس کے علاوے انسٹراغرام پر ایک اور سٹوری بھی شیئر کی جس میں وہ ٹینس کے سٹار نواغ جکوویچ کا انٹروبیو کر رہی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شویم ملک نے اداکارا سنہ جوید سے دوسری شادی کر لی شویم ملک نے سنہ جوید سے شادی کا اعلان اپنے سوشل میڈیا پلیٹفاؤنس فیس بک اور ایکس کا اکاؤنٹ پر تصاویر پوس کر کے کی انہوں نے تصویر کے کیپشن میں لکھا الحمدللہ یاد رہے کہ سنہ جوید نے گلوکار امیر جسوال سے پہلی شادی کی تھی جبکہ شویم ملک نے پہلی مبینہ شادی آئیشہ صدیقی سے کی تھی جس پر میڈیا پر کا بھی ہنگامہ ہوا تھا معاملہ کچھ یوں تھا کہ سانیہ مرزا کے ساتھ شادی کے دنوں میں شویب کی پہلی مبینہ بیوی آئیشہ بھی منظریاں پڑا گئی تھی بہرحال شویم ملک نے سانیہ مرزا سے ہی شادی کی تھی شویم ملک نے سنہ جوید سے شادی کا اعلان کرنے کے بعد سانیہ مرزا سے طلاق تصدیق جبکہ سنہ جوید نے گلوکار امیر جسوال سے علیتگی کی تصدیق کر دی تھی شویم ملک کو سانیہ مرزا بانہ ایپرل دوہزار دس میں شادی کے بندن میں بندے گئے ان کی شادی بھارت کے شہر ہیدر آباد میں ہوئی تھی جبکہ ولیمہ شویم ملک کے نواہی علاقے سیالکورٹ میں ہوا تھا کھیلوں کی دنیا کے اس جورے کا دو برس کا بیٹا ازہان مرزا ملک بھی ہے جبکہ دوسری جانب بھارتی ٹینسٹار سانیہ مرزا نے سرخت پارٹ کرکٹرز سے شادی کیوں کی تھی اس بات کا انکشاف انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیا تھا سانیہ مرزا نے پاکستانی سپورٹس آنکر زینب عباس کو بتایا کہ شویم ملک نے انہیں جس طرح سے شادی کے لیے پروپوس کیا تھا وہ بہت شاندار تھا جس کے بعد وہ شویم کو انکار نہیں کر سکیں سانیہ مرزا نے زینب عباس سے باتچیت میں بتایا کہ کچھ مہینوں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد شویم ملک نے مجھے سیدھے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں شویم نے کہا کہ میں بھارت آ کر تمہاری فیملی سے ملنا چاہتا ہے اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو مجھے بتا دینا ٹینس سٹار نے کہا کہ مجھے شویم ملک کی اس بات میں کافی سچائی نظر آئی مجھے لگا کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے اور ان کے سچے جذبات تھے جسے شویم نے محسوس کیا اور مجھ سے اظہار کر دیا سانیہ نے کہا کہ انہیں شویم ملک کی یہی بات بہت پسند آئی کیونکہ وہ دکھاوا نہیں کرتے انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے پروپوس کیا تھا جو کہ ان کا سٹائل نہیں ہے یاد رہے کہ سانہ جوید ایک پاکستانی اداکارہ ہیں جو اردو ٹیلی ویزن پر نظر آتی ہیں انہوں نے دوہزار بارہ میں شہر ازار ڈرامے کے ساتھ آگاز کیا اور پھر متعدد سیریلز میں کام کیا انہیں رومانٹک ڈراما خان کے مرکزی کردار کے نبھانے کے بعد پہچان ملی جس کے لئے انہیں لکس سٹائل ایوارڈز میں نامزدگی بھی ملی سانہ جوید نے اپنے سماجی ڈراموں رسوائی اور ڈانٹ کے لئے پذیر آئی حاصل کی حال ہی میں انہیں پیسہ ایوارڈز برائے بہترین اداکارہ کریٹکس حاصل کیا سال دوہزار سترہ میں سانہ جوید نے سماجی مزاہیہ فلم محرونی صاحب وی لب ویو کے ذریعے فلمی دنیا میں قدم رکھا جن میں ان کے ساتھ دانش تیمور نے مرکزی کردار ادا کیا تھا انہیں بلال اشرف کے ساتھ رنگریز میں مرکزی کردار کے لئے سائن کیا گیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا بعد ایزاں انہوں نے نومنٹک ڈراما خانی میں خانی کے مرکزی کردار کے لئے برے پیمانے پر پہچان اور عوامی پذیر آئی ملی انہوں نے رسوائی میں ریپ کی ایک زندہ بچ جانے والی سمیرہ کی کردار کی بھرپور تحریف حاصل کی اور بہترین ٹیلیویزن اداکارہ نکات کا پاکستان انٹرنیشنل سکرین ایوارڈ جیتا دوسری جانب شویم ملک کے بارے میں کون نہیں جانتا شویم ملک پاکستان کے مشہور کرکٹرن ہیں جو پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں اور فیلہار پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ دوہزار سات سے دوہزار نو تک پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے انہوں نے 1999 میں ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنے ایک روزہ بینل قوامی کریئر کا آغاز کیا اور 2001 میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا 3 نومبر 2015 کو کرکٹ ورلڈ 2019 پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا 2 جولائی 2018 کو وہ سو ٹی ٹوانٹی میچ کھیلنے والے پہلے مرب کرکٹر بن گئے 5 جولائی 2019 کو انہوں نے کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں لورس میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کے آخری گروپ سٹیج گیم جیتنے کے بعد ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا